بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کی والدہ حج پہ جا رہی ہیں اور ان کا ارادہ ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ ویلچیئر استعمال کرتی ہیں تو جب منا میں شیطان کو کنکریہ مارنے کی نووت آئے گی تو کیا کنکری مارنے سے انہیں رخصت مل سکتی ہے اور ان کے بدلے میں کوئی اور شخص جا کے کنکری مار سکتا ہے جیہاں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی شخص جمرات پہ جا کے کنکریہ نہ مار سکتا ہو تو اس کے بدلے میں کوئی بھی اس کا دوست اس کا قریبی اور اس کا جاننے والا شخص جا کے وہ کنکریہ مار سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قربانی خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا تو جس طرح آج کل وہاں ایک رواج اور اس کا طریقہ بن چکا ہے کہ وہ صرف اپنی طرف سے پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور پھر وہاں کے مقامی ذمہ دار خود ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں تو حج اور عمرے کے دوران کچھ کام ایسے ہیں جو کسی دوسرے شخص کو کرنے کی اجازت ہے جس میں ایک یہ کنکری مارنا بھی شامل ہے تو اس لیے اس خاتون کو خود ان جمرات کے مقام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ منا میں اپنے خیمے میں قیام کریں اور وہاں پر وہ اللہ کی تسبیحات کرتے رہیں بس اسی طرح جتنے بھی دیگر بوڑے افراد یا مریض افراد ہوں وہ بھی جمرات کے مقام پر جانے کی ضرورت نہیں ہونے ان کے بدلے میں کوئی ان کا عزیز اور دوست کنکریہ مار سکتا اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح جب حج کا موقع آئے گا تو اور بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں لیکن ایک شخص نے سوال جی کیا کہ بعض اوقات آدمی بھول کر عمل کی جو ترتیب ہے منا میں اس میں آگے پیچھے بندے سے کچھ ہو جاتا ہے کہ جیسے منا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے تو قربانی کرنی چاہیے پھر اس کے بعد بال منڈوانے چاہیے اور اس کے بعد جہاں وہ کنکری مارنی چاہیے یا سب سے پہلے کنکری مارنی چاہیے پھر اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے پھر اس کے بعد بال منڈوانے چاہیے اس کی ترتیب میں اگر رد و بدل ہو جائے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کیا کوئی اس میں پریشانی تو نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس میں بھی کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے اگر کسی شخص نے بھول کر پہلے حجامت بنوالی اور بعد میں قربانی کر لی یا پہلے قربانی کر کے بعد میں کنکریاں مار لی بعد میں پھر حجامت بنوالی تو اس میں ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لئے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پچھلی بار ایک صاحب نے انفرادی طور پر سوال کیا لیکن میرے خیال ہے کہ وہ سوال دیگر افراد کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس صدقے کی رقم موجود ہے اور اس نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں وہ صدقے کی یا جو بھی رقم ہے زکاة کے طور پر میں نے دینی ہے اسے میں یکبارگی کسی فرد کو دینے کے بجائے اس طالب علم کے لیے یا غریب کے لیے میں مہانہ اسے دینا چاہتا ہوں تاکہ طالب علم کی مہانہ فیصلے ادا ہوتی رہے کسی غریب آدمی کا مہانہ کرایا ادا ہوتا رہے یا ان کے مہانہ راشن پر وہ ادا ہوتا رہے تو ایک تو یہ ہے کہ کیا اس طرح صدقے کی اور زکاة کی رقم کو جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے اور اس کو پھر اس ترتیب سے خرش کیا جا سکتا ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اسی صدقے کی رقم کو آدمی کسی ایسے کاروبار میں لگا دے جس میں نفع نفع کا امکان ہو جس میں فائدے کا امکان ہو تو کیا اسے کسی ایسے نفع بخش کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا جا سکتا دونوں صورتوں میں جو میں نے مطالعہ کیا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے صدقے اور زکاة کی رقم کو جمع کر کے ترتیب کے ساتھ کسی فرد کی مدد کر سکتے ہیں یعنی آپ نے صدقے کی رقم نکالی ایک لاکھ روپیہ یا زکاة کی رقم آپ کے پاس جمع ہو گئی ایک ڈیل دو لاکھ دس جتنی بھی بنی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پانچ بندوں کو اس طریقے سے مدد کریں کہ مہانہ جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں تو وہ آپ ایسا کر سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے دوسری بات کہ اگر کوئی شخص اس صدقے کی رقم کو کسی ایسے کاروبار میں لگاتا ہے کہ جس کاروبار میں نفع کا اور فائدے کا امکان ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ وہ صدقے کی رقم آدمی اس طرح اپنے کاروبار میں نہ لگائے کہ وہ صدقے کی رقم خود بخود اس کی حصے میں واپس چلی جائے اور اس میں کم ہی آ جائے وہ جو رقم ہے وہ تو اس نے لازم ان ادا کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر اسے کسی ایسے کاروبار میں لگاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں اضافے کا امکان ہے تو اس صورت میں اسے لگانا چاہیے اور تیسری جو سب سے بہتر صورتحال ہے اس کو اگر ہم اختیار کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختیار کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ جب تک ایک مکمل اور صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک برادریاں اپنی برادری کی بنیاد پر قبیلے اپنے قبیلوں کی بنیاد پر اور کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے ملازمین اپنے اداروں کی بنیاد پر ایسی کمیٹیاں بنا سکتے ہیں جس میں صدقہ اور زکاة کی رقم اجتماعی طور پر جمع کی جائے اور وہ پھر اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا بھی ایک اجتماعی سلسلہ ایک محدود پیمانے پر کرنے کا احتمام کر لیں مثلا میری ایک برادری ہے میں اگر اپنی برادری میں ایک ایسا سسٹم انٹروڈوس کروا دیتا ہوں کہ وہاں کے جتنے بھی زکاة دینے والے بندے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے چار پانچ بندوں کی اور اس میں وہ ساری رقم جمع ہو جائے اور پھر اس میں دیکھا جائے کہ برادری میں ضرورت مند افراد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں ان کی ضرورت کو وہ کمیٹی اگر پوری کرے تو وہ زیادہ ایک معتبر اور باوقار طریقہ ہے اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنے کی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا اور وہ کمیٹی اگر پورے سال بھر کی رقم کو جمع کرنے کے بعد اسے کسی مفید کاروبار میں سرمایہ کاری میں لگاتی ہے تو یقیناً یہ بھی ایک اچھا کام ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بیت المال کے جو ذمہ دار تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المال کے اس مال کو تجارت میں لگا دو کیونکہ صدقہ اس کو ختم کر دے گا یا زکاة اس کو جانا ختم کر دے گی لین جو ضرورت مند ہے وہ اس میں سے لینا شروع کریں گے اور یقیناً بیت المال کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے پیسے کو تقسیم کیا جائے لیکن بیت المال میں اضافہ کرنا بھی اس ادارے کی ذمہ داری میں اگر آ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے اس لئے ایسی کوئی تدبیر بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ اس مال کو کسی مفید اور اچھے کاروبار میں جس میں دیانہ داری کے ساتھ کام کرنے والے افراد موجود ہوں اس میں استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس میں نقصان نہیں ہے